جب آپ آئے ہیں تو آپ کے کارکنان یہاں پر بڑا شور شرابہ کر رہے تھے جی قائد محترم آگئے ہیں یوں 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 ایسے کر رہے تھے یہ سسٹم ٹھیک ہے یہ سنے نہیں یہ کیا تھا انہوں نے یہ بات درست ہے یہ سنے نہیں یہ کیا تھا انہوں نے یہ بات درست ہے آپ کا بیسلان سے شہر علمانی آپ کی خدمت پر حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ ایک پارٹی بنا رہے ہیں ان کا مقصد کیا منشور ہے آپ جیسے نوجوان مین سٹریم میں آئے ہیں وہ کسی خان ملک چودری کے نعرے نہ لگائیں خود بلدیات کے الیکشن لڑیں نیشنل اسمبلی پروونچنل اسمبلی کے الیکشن لڑیں خود جا کے ایوان میں بیٹھیں پاکستان کی تقدیر بدلیں امریکہ سے کرزیں نہ لیں ان کے گٹوں میں نہ بیٹھیں ان کے بوٹ پالش کر کے یہ نہ بولیں پاپا مجھے حکومت دے تو آپ لوگ آئیں مینسٹری میں ہمارا یہ منشور ہے ایک ریڈی والے کا بھی ایک بوٹ ہے اور کروڑ پہ والے کا بھی ایک بوٹ ہے یہ عزت نقصد میں فرق کیوں ہوتا ہے یہ فرق آپ کیسے ختم کریں گے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن یہ چیز تب ختم ہو سکتی ہے جب تک آپ سسٹم میں جا کے اس میں ترمیم نہیں کر پائیں گے باہر سے ریکے سسٹم کو گالیاں دے کے کیا کریں گے آپ کڑوا گھونڈ بھرنا پڑے گا ہمیں جانا پڑے گا اس میں آپ اکثر تقریب میں کہتے ہیں جی تین سو تیرہ والا جذبہ جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے یہ جذبہ آپ کیسے لے کے کریں گے انشاءاللہ وہ جذبہ لے کے کیسے آئیں گے ہم نے بچپن سے انہی ہستیوں کو پڑھا ہے شیک سپیر کو یا آلیور ٹویسٹ کو یا میسٹر چپس کو نساب کی حد تک تو پڑھا ہے لیکن دل میں آج بھی ہمارے نورو دین زنگی سلاہو دین ایوبی اور تارک بن زیاد ہی بستے ہیں یہاں پر جب آپ آئے ہیں تو آپ کے کارکنان یہاں پر بڑا شور شرابہ کر رہے تھے قائد محترام آگئے ہیں یوں 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 ایسے کر رہے تھے یہ سسٹم ٹھیک ہے اس نے نہیں یہ کیا تھا انہوں نے یہ بات درست ہے میں نے سپیچ میں پہلا جملہ کیا بولا تھا کہ اگر ہمیں اسی حرکتیں کریں گے تو آپ میں اور باقی پارٹیز میں کیا فرق ہوگا میں نے کیا کہا تھا کہ آپ میں سے دو لڑکوں نے ٹول پلازے کا ٹیکس نہیں دیا اگر یہ کرو گے تو پاکستان کے کرزے کیسے ہوتا رہیں گے ہمیں قوم کی تربیت کرنی ہے میں نے پہلی بات میڈیا کے سامنے بات کیا دی تو اس کا مطلب ہے کچھ تو سچ ہے کہ تربیت ہو رہی ہے اور اسے بہتری لائی جا رہی ہے سر آپ اکثر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ ٹاپ ٹرینٹ پہ آتے ہیں آپ کیوں یہ چلتے ہیں مارچ چلتے ہیں خواتین کا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے خواتین کا مارچ اگر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تو بلکل ہونا چاہیے اگر خواتین کا مارچ کشمیر اور فلسطین کی بہن کے لیے تو بلکل ہونا چاہیے اور اگر وہ ہے کہ جناب جسم بیچنا ہے تو پھر آؤ ذرا کر کے دکھاؤ ایسا مارچ سٹیٹ فارورڈ ہے میرے ملک میں یہ ننگا ناچ نہیں ہوگا میرے ملک میں یہ فہاشی ہے اور یعنی نہیں ہوگی خواتین جب وہ گروہ سباہ نکل چکی ہیں اور مقتل سٹار لگا کے بیٹھی ہیں جی ریز کی حلال کمانے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ کریں گے ہاں کارٹیج انڈیسٹریز کا موڈل ہم لے کے آ رہے ہیں سکل بیسٹ ایڈوکیشن لے کے آ رہے ہیں اسے میں نے پریس کانفرنس میں کافی تفصیل سے بیان کیا تھا دیکھیں چائنہ ایک سو پچیس کروڑ کا ملک ہے انہوں نے اپنی پاپولیشن کو انٹرنیشنل مارکیٹ بنا دیا اور دنیا میں سارا سٹف وہاں سے بن کے جا رہا ہے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سنتیں بنی ہوئی ہیں وہ ریاست خرید لیتی ہے وہ چیزیں جو وہ بناتے ہیں اگر مارکیٹ میں نہ بکیں اور وہ خرید کے کرگستان کرگستان گزاکستان ترکمانستان ازربائی جان پھر ایران ایراغ سیریہ لیویا پھر اس کے بعد امریکہ برطانیہ پاکستان ہر ملک میں جا کے بیشتے ہیں مہنگا مال امریکہ میں بیش دیں گے سستہ ہمیں بیش دیں گے درمیانہ مال میڈل اسٹ میں بیش دیں گے ان کے پاس لانگ ٹرم میئرز ہیں انہوں نے اپنی پبلک کو اپنی من پار کو یوٹلائز کیا اور ہم نے من پار کو بوجھ بنا کے بٹھا دیا آپ نوجوان کیا دیں آخر پر نوجوان کو کوئی پیغام دینا چاہیے آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں اور میدان میں آئیں اور جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کوشش کرو یار ایک اچھا بیرو کریٹ بن جاؤ ایک بیرو کریٹ کا اختیار زیادہ ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے سے پیسر آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے ناظرین اسٹا کے پرگرام حملاتے رہے ہیں کہ اپنے میس بانزشار الوانی کو ریل پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ علیکبان